ہیلو ایبیون اے بی سی اسمت بیکنگ کوکنگ اینڈ ویلوکس میں دیکھتے جائیے میرا چینل لائک شیئر سبسکرائب کر لیجئے اچھا ہے کہ معلوم ہو about spices and herbs اینس سیٹ اینس سیٹ ایک herb and spice دونوں ہی طرح سے استعمال کیا جانے والا ایک ایسا spice اور herb ہے جو پیسا ہوا کٹا ہوا اور ہرا ملکل fresh اور اس کو سوکھنے کے بعد استعمال کیا جاتا ہے اینس سیٹ اینس سیٹ کا پودا کیسا ہوتا ہے اس کے پھول کیسے ہوتے ہیں کتنے کلر کے ہوتے ہیں اور اس کے کیا کیا استعمالات ہیں اس کو ہم اپنے کھانوں میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس سب دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھتے جائیے اور انجوائی کیجئے اور معلوم ہو کہ آپ کو کہ یہ کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے ارے نہیں کہیں آپ اس کو سٹار انیس سے کنفیوز نہ ہو جائیں سٹار انیس بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے مترک میں لگتا ہے ڈرائے ہونے پر استعمال ہوتا ہے اس کا فریش ہو تو کوئی استعمال نہیں مگر یہ اینس سیٹ ہے پاریک پاریک اجوائن کی طرح تو میں نے ان دونوں کا ڈیفرنس کی کارڈ دیا ہے اس کو دیکھئے اور سے یہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے اینس سیٹ اس کو اینس سیٹ بھی کہتے ہیں ہرپ اور سپائس دونوں کی طرح سے یہ استعمال کیا جاتا ہے یہ اجوائن، سانف، کالا زیرہ، سفید زیرہ انہیں کی فیملی کا ہے یہ اینس سیٹ اس کے پتے بھی بہت زیادہ مشابق رکھتے ہیں دوسرے اور ہرپ سے یہ دیکھئے اس کا فینل یعنی سانف اور اینس سیٹ کا میں نے سامنے ڈیفرنس بتایا اینس سیٹ یا اینس سیٹ کس طرح سے حاصل ہوتا ہے بعض لوگ اس کو سیلری سیٹ کہتے ہیں جس کے اپنے الگ فائدے ہیں اجوائن، رادھونی، سیلری سیٹ اچھا ہے کہ ہمیں معلوم ہو ان سب کے بارے میں تو دیکھئے یہ اینس سیٹ کا فلاور ہے شوٹ اصا وائٹ کلر کا باریک باریک سے جب یہ کھل جاتا ہے تو ایسا نظر آتا ہے اس کا پودا ایک بلکل فزی سے باریک باریک سے پتوں والا ہوتا ہے بہت لمبا نہیں ہوتا ہے تقریباً اچھے سے آٹ فٹ کا ہوتا ہے اور اس میں جب پھول کھلتے ہیں پہلے کلیاں ہوتی ہیں پھر پھول کھلتے ہیں اس کے اور اس کے پتے بڑے گچھے سے گچھے گچھے فزی قسم کے ہوتے ہیں اس کا ایسنچل آئل بنتا ہے جو بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے یہ مسالوں میں استعمال ہوتا ہے سپائسز این ہرپ دونوں ہی طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ایون اس کے پتے اس کے پھول اس کے بیچ سب چیزیں استعمال میں آتی ہیں تو دیکھیں کہ ایک چھتری کی طرح سے اس کا پھول کھلا ہوا ہے اب جب میں مرجھا جائے گا تو ہمارے کام میں اس کے بیچ آئیں گے جو بیچ ہیں اینس سیڈ وہ ہم اپنے کھانوں میں میڈل اسٹرین فود میں اٹیالین گریگ اور ساؤت ایشین ہر طرح کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں بہت انشنٹ سپائس ہے یہ اور اگر ہم اس کی ہسٹری جانے تو رومنس اپنے کھانوں میں اپنے چیزوں میں استعمال کیا کرتے تھے گارڈن میں اگر لگایا جائے تو پلانٹر میں فینس کے ساتھ بڑی خوبصورت بہت اچھا سا کلر بھر دیتے ہیں پورے گارڈن میں اور خوشبو بھی دیتے ہیں اور میرے کینیڈا میں رہنے والے سارے دوست امریکہ میں پاکستان میں انڈیا میں سب اپنے گھروں ملا آرام سے اسے لگا سکتے ہیں ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی خوشبو سے مچھر بھی بھاگتے ہیں چھوٹے چھوٹے باریک انسیکس جو کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں آتے ہیں بہت بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے اور اس کے ہرے ہرے پتے سالات میں استعمال کریں اپنے کھانوں میں ڈالیں اس کے کھلے ہوئے پھول اور دیکھیں کیا زبردست گرین وائٹ لائٹ سے پنکش پھول اور اس کے پتے ہر چیز استعمال میں آتی ہے کہیں تو اس کی کاشت کی جاتی ہے ایجپٹ اور اسپین میں اس کی کاشت کمرشلی کاشت کی جاتی ہے اسے ایسنشل آئل بنایا جاتے ہیں اور اس کے سیٹس کا مزہ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر ہم اپنے کھانوں میں اسے استعمال کریں تو دیکھیں بلکل ڈیفرنٹ ٹیسٹ آئے گا اور ہم سوچیں گے کہ یہ ہے تو ایک سیٹ مگر کچھ میڈلیسٹن ٹیسٹ آ رہا ہے ہماری ڈیشز میں اور بہت سارے لوگ اسے ٹوسٹ کر کے اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں سوپ میں اوپر ڈالتے ہیں اس کا ایک چھوٹا باری ایک سیٹ ایک فلیور فل ہے لوگ اچار میں اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے کوکیز بناتے ہیں زیادہ تھر گریس اور میڈلیسٹن جو ہیں وہ اپنے کھانوں میں اس کا فلیور زیادہ رکھتے ہیں سیلری سیٹ سے بعض لوگ اسے سمجھتے ہیں کی سیلری سیٹ ہے تو یہ بلکل سیلری سیٹ نہیں ہے سیلری سیٹ میں نے استعمال کیا اپنے کباب میں اور کھانوں میں تو بلکل ڈیفرنٹ مزہ دیتے ہیں اٹیلین سیزننگ میں استعمال ہوتا ہے اٹیلین اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں سے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہمیں اس کا فرق ضرور محسوس ہو جائے گا میڈلی سیٹنڈ کے کھانے باربیکیو اور کباب رائز اور نان ہر چیز میں استعمال کیا جا سکتا ہے یہ اس کو فریش بھی استعمال کریں تو بھی بڑا اچھا سا تیز دیتے ہیں سونف سے اس کو بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ سونف کی طرح ہے نہیں اس سے بھی ڈیفرنٹ ہے ہربل میڈیسن بنتی ہیں اس کی اس کو پیکس کے باریک باریک سا یا گراؤنڈ کر کے اپنے چائے میں سوپ میں استعمال کر سکتے ہیں کلونچی جو بعض لوگ صبحی صبح کھاتے ہیں اسی طرح اسے بھی اینس سیٹ کو صبح اپنے ایک ریمیڈی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے عرب اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں کوکیز میں چائے میں اپنی کہوے میں بسکٹس میں جس طرح زیرا کوکی بناتے ہیں اسی طرح اینس سیٹ کے بھی کوکی بنایا جا سکتے ہیں اس کا اپنے کوکیز میں استعمال کریں اس کو بہت ساری چیزوں میں بیکنگ میں کوکنگ میں باربیکیو میں میٹھی چیزوں میں اور جس طرح سموسا بناتے ہیں تو سموسی کی ڈو میں استعمال کیا جا سکتا ہے سوپ میں چائنیز اور جیپنیز اپنے سوپ میں استعمال کرتے ہیں سے میڈلیز جن اپنے سوس میں استعمال کرتے ہیں اچار میں استعمال ہوتا ہے لیمن کا نیبو کا اچار بار بیکیو اور بہت ساری ایسے ڈیشز جو جس میں کباب ہیں پیف مٹن چکن ہر چیز میں سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا بیچ بھی اور اس کا پاودر بھی دونوں چیزیں ہم اپنے مسالوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور ہرپ کی طرح اگر اس کو استعمال کرنا ہو تو سالات میں کسی بھی قسم کی سالات بنائیں اوپر سے اس کو ہرہ دھنی پاودینہ اور بہت سارے ہرپ جو ہم استعمال کرتے ہیں بیزل وغیرہ اسی طرح سے والنٹ کے ساتھ اس کو مکس کر کے ایک بڑا اچھی ساوس بنائے جا سکتی ہے اسنچل آئل اس کا استعمال کر سکتے ہیں کینڈل بنانے میں اور بہت سارے لوشن میں استعمال کر کے اور لگائیں مچھر بھاگیں گے اچھا ہے اور اسی طرح سے اس کا پھول سجاوت کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے بکے بناتے ہیں تو اس میں بہت باری باری چھوٹے سے پھول لگاتے ہیں اینس سیٹ بہت زیادہ کام میں آنے والا سیٹ ہے اور اس کی ہوم ریمیڈیز ہیں ہربل میڈیکیشن ہیں ہربل میڈیشن بنائے جاتی ہیں گٹو نو اچھا ہے کہ معلوم ہو اس کو خریب کے لائیں اور پھر اس کو ٹرائے کر کے مجھے بتائیں کامنٹس میں شکریہ